اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج بیش خدمت پر پروگرام زہرہ سیارے پر جسے وینس کہا جا ہے زہرہ سیارہ سورج سے دوسرا سیارہ ہے اس کا سائز اور ساخ تقریباً زمین جیسی ہے اسے زمین کا جڑوا بھائی بھی کہتے ہیں یہ ان دو سیاروں میں سے ایک ہے جہاں سورج مغرب سے نکلتا ہے اس کا دن زمین کے حساب سے 245 دن کا ہوتا ہے 243 ڈیز اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مرکز پر بہت سلو گھومتا ہے جبکہ ہماری زمین 24 گھنٹے میں اپنے مرکز پر گھومتی ہے یہ 243 دن میں اپنے مرکز پر گھومتا ہے اس کا سال جو ہے وہ زمین کے حساب سے صرف 224 اشاریہ 7 دن کا ہوتا ہے یہ سورج سے تقریباً 108 ملین کلومیٹر دور ہے جبکہ زمین سے 203 اشاریہ 7 ملین کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے جس کا درجہ حرارت تقریباً 470 سینٹی گریڈ رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی اور سلفیورک ایسڈ کی گیس یعنی گندھک کے تیزاب یہ اس کی آبا ہوا میں بہت زیادہ مقدار میں ہے جو اس کے ٹیمپریچر کو اس کی آبا ہوا سے بہار نہیں نکلنے دیتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ کی طرح سے ہوتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر بہار نہیں آ پاتا ہے اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے زہرہ میں اس کے اوپر ہر وقت گندھک کے تیزاب کے بادل موجود رہتے ہیں جو تقریباً 45 کلومیٹر سے لے کر 70 پر 75 کلومیٹر کی بلندی پر تیرتے رہتے ہیں زہرہ سیارے پر جو ہوا کا دباؤ ہے وہ زمین کے مقابلے میں 90 گناہ زیادہ ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے اگر ہم سمندر میں ایک میل کی گہرائی میں چلے جائیں تو جو پانی کا وزن ہمارے جسم پر پڑے گا یہ اتنا وزن اس کی ہوا کسی بھی چیز پر ڈالتی ہے اتنا دباؤ ہے وہاں پر تو وہاں پر کوئی مشن بھیجنا آسان کام نہیں ہے اس کی کشش زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے مرکز کے گرد بہت سلو گھومتا ہے اس ویسے اس کی کشش بہت کم ہے اس کا کوئی چاند نہیں اور اس پر آج تک کوئی انسان بھی نہیں گیا کہا جاتا ہے کہ یہاں خرد بینی حیات موجود ہو سکتی ہے اور سنا یہ بھی گیا ہے کہ یہاں پر شاید کچھ لاک سال پہلے یا کچھ ملین سال پہلے یہاں پر کچھ حیات موجود ہو کوئی جانور یا نباتاتی حیات موجود ہو زہرہ وہ سیارہ ہے جہاں انسان نے سب سے پہلے مشن بھیجے ہمارے شمسی نظام میں سب سے پہلے ہم نے زہرہ کو ایڈرس کیا زہرہ پر مشن بھیجے ان تمام مشن میں سب سے جو آج تک مشہور مشن ہے وہ ہے وینیرا 14 کا انیس سو بیازی میں یہ پہنچا تھا لینڈ کیا تھا تقریبا اس نے کام کیا 57 منٹ تک صرف 57 منٹ تک کام کرتا تھا کیونکہ گرمی اور پریشر کی وجہ سے پھر یہ تباہ ہو گیا ان 57 سیکنڈ میں اس نے پہلا 360 دگری کا مکمل فوٹو بھیجا آج تک یہی ایک فوٹو ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جو اس کی سطح سے لیا گیا ہو اور مکمل یہ رشیان میڈ تھا اور اسے خاص طور پر گرمی اور دباؤ سے محفوظ رہنے کے لیے بنایا گیا تھا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافیے کل حاضروں کے ایسی نیٹ آنے کے ساتھ شایدہ خدا